بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں حضرت وحب ابن عبداللہ قلبی رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی قلب کے نئے خو اور خوب رونو جوان تھے ان فمان شباب امانگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے صرف سترہ روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساتے عشرت و نشات گرم ہی تھی کہ والدہ ماجدہ تشریف لائیں جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا مادری مشفقہ نے رونا شروع کر دیا بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے پوچھتا ہے پیاری ماں رنجو ملال کا سبب کیا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی بھی آپ کی نافرمانی کی ہو نہ آئندہ ایسی جررت کر سکتا ہوں آپ کی اطاعت و فرما بداری مجھ پر فرض ہے اور میں انشاءاللہ تابع زند کی متی و فرما بداری رہوں گا ماں آپ کے دل کو کیا سطمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رولایا میری پیاری ماں میں آپ کے حکم پر جان بھی فدا کرنے کو تیار ہوں آپ غمغین نہ ہوں سعادت مند ایک لوٹے بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور بھی چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی اے فرزندے دل بند تو میری آگ کا نور میرے دل کا سرور ہے اے میرے گھر کے روشن چراغ اور میرے باگ کے مہکتے پھول میں نے اپنی جان گھلا گھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے تو ہی میرے دل کا قرار اور میری جان کا چین ہے ایک پل تیری جدائی ایک لمحہ تیرا فراغ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا اے جانِ مادر میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے آج اس وقت دشتِ کربلا میں نواسِ محبوبِ ربِ ذلجلال مولا مشکل کشا کا لال خاتونِ جنت کا نونِ حال شہزادہِ خوش خیصال ظلم و ستم سے نڈھال ہے میری لال کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے اس بغیر زندگی پر ہزار طف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لالڈا شہزادہ ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو مشکتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو تو اے میرے چمن کے مہکتے پھول تو پیارے حسین کے سر پر صدقے ہو جا دوستو حسین دولہ حضرت وحب نے ارز کی اے مادر مہربان خوبی ہے نصیب یہ جان شہزادہ حسین پر قربان ہو میں دل و جان سے امادہ ہوں ایک لمحہ کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بی بی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا سہرہ میرے سر پر باندھا ہے جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے اگر وہ چاہے تو میں اس کو اجازت دوں گا کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے ماں نے کہا بیٹا عورتیں ناکس و لکل ہوتی ہیں مبادہ تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے حسین دولے نے عرض کی پیاری ماں امام حسین کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ انشاءاللہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا اور ان کی جان اساری کا نقش دل پر اس طرح گندہ ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا یہ کہہ کر بی بی کے طرف آئے اور اسے خبر دی کے فرزند رسول ابن فاطمہ بطول گلشن مولا علی کے مہکتے پھول میدان کربلا میں رنجیدہ و ملول ہیں غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے میری تمنا ہے کہ ان پر جان قربان کرو یہ سن کر نئی دلہن نے ایک آہے سرد دل پردر سے کہنچی اور کہنے لگی اے میری سر کے تاج افسوس کہ میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی دشمنوں سے لڑ کر امام اہلی مقام پر اپنی جان قربان کروں سبحان اللہ آپ نے تو جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا وہاں ہورے آپ کی خدمت کی آرز و مند ہوں گی بس ایک کرم فرما دیں کہ جب سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے نعمتیں حاضر کی جائیں اور جنتی ہورے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں اس وقت آپ مجھے بھی اپنے ہمراہ رکھیں حسین دولہ اپنی اس نیک دلہن اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول کی خدمت میں حاضر ہوا دلہن نے ارز کی اے ابن رسول شہدہ گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی ہوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور غلمان جنت کمال اطاعت شعاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں یہ حضور پر جان نساری کی تمنہ رکھتے ہیں اور میں نہایتی بے بس ہوں کوئی ایسا رشتے دار بھی نہیں جو میری خبر گیری کر سکے التجاہ یہ ہے کہ عرصہ گاہے محشر میں میری ان سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں وجہ غریب کو آپ کے اہلِ بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں اور میری تمام عمر آپ کی پاک بیبیوں کی خدمت میں گزر جائے حضرت امامِ عالی مقام کے سامنے یہ تمام اہد و پیما ہو گئے اور حضرت وحب نے بھی ارض کر دی کہ یا امامِ عالی مقام اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں ارض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بی بی میرے ساتھ رہے حسینِ دولہ حضرت وحب امامِ عالی مقام سے اجازت لے کر میدان میں چل دیئے یہ دیکھ کر لشکرِ آدھا پر لرزہ تاری ہو گیا کہ گھوڑے پر ایک محروشہ سوار عجلِ ناگہانی کی طرح لشکر کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے ہاتھ میں نیزہ ہے دوش پر سپر ہے اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ رجز پڑتا ہے برکِ خاطف یعنی اچک لینے والی بجلی کے طرح میدان میں پہنچے کوہ پہ کر گھوڑے پر سپا گری کے فنون دکھائے صفحِ آدھا سے مبارس طلب فرمایا جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑا دیا گرتوں پیش سر کشوں کے سروں کا امبار لگا دیا نہ اہلوں کے تن خاک و خون میں ترپتے نظر آنے لگے یک باگی گھوڑے کی باگ موڑ دی اور ماں کے پاس آ کر عرض کی کہ اے مادرِ مشفقہ تم اس سے اب تو راضی ہوئی اور دلہن کے پاس پہنچے جو بے کراری میں رو رہی تھی اور ان کو سبر کی تلقین کی اتنے میں آدھا دشمنوں کی طرف سے آواز آئی حل میں مبارس یعنی کوئی ہے مقابلے پر آنے والا حضرتِ باہب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوئے نئی دلہن ٹک ٹکی باندھ کر ان کو جاتا دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آسوں کے دریاء بہا رہی ہے حسینی دولہ غزبناک شیر کی طرح تیغِ آبدار و نیزہِ جانشکار لے کر مارکہِ کارزار میں سائی کا وار آ پہنچا اس وقت میدان میں آدھا کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم من تفیل جو غرورِ نبرد آزما میں سرشار تھا تکبر سے بل کھاتا ہوا لبکا حضرتِ واہب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمتِ مقابلہ نہ رہی حضرتِ واہب گھوڑا دڑاتے ہوئے قلبِ دشمن پر پہنچے جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹک دیتے یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا تلوار میان سے نکالی اور تیغ زنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دیں جب آدھا اس جنگ سے تانگ آ گئے تو عمرو بن سعید نے حکم دیا کہ سپاہی اس نوجوان کے گرد حجوم کر کے حملہ کریں اور ہر طرف سے یک بار کی ٹوٹ پڑیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب حسینی دولہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لائے تو سیاہ دلانے بدباطن نے ان کا سر کاٹ کر حسینی لشکر کی طرف اچھال دیا ماں اپنے لکھتے جگر کے سر کو اپنے موں سے ملتی تھی اور کہتی تھی اے بیٹا میرے مہادر بیٹا اب تیری ماں تس سے راضی ہوئی پھر وہ سر اس کی دلہن کی گود میں لاکر رکھ دیا دلہن نے ایک جھجھری لی اور اسی وقت پروانی کی طرح اس چھمے جمال پر قربان ہو گئی اور اس کی روح حسینی دلہا سے ہم آگوش ہو گئی دوستو دیکھا آپ نے کہ اہلِ بیتِ ادھار کی محبت اور جذبہِ شہادت بھی کیسی عظیم نعمتیں ہیں صرف ستنہ دن کا دلہ میدان کارزار میں دشمنوں کے لشکرِ جرار سے تنہ تنہا ٹکرا گیا اور جامع شہادت نوش کر کے جنت کا حق دار ہو گیا حسینی دلہ کی والدہِ محترمہ اور نو بیاتہ دلہن پر بھی کروڑوں سلام ہو کس طرح بلند حوصلے کے ساتھ ماں نے اپنے لال کو اور دلہن نے اپنے سحاق کو امامِ عالی مقام کے قدموں پر قربان ہوتے دیکھا اللہ تعالیٰ ایسی بلند ردبہ خاتونانے اسلام کے جذبہِ اسلامی کا کوئی ذرہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی نصیب کرے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو دینِ اسلام کے خاطر قربانیوں کے لئے پیش کریں اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امامِ حسین کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے اور کل بروزِ قیامت ہمیں امامِ حسین کے غلاموں میں شامل فرمائے آمین دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے لارنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ